السلام علیکم بھی برز یہ محمد عباس willkommen back to my channel تو گائز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جب facebook page create کرتے ہیں اور آپ کے ڈسپلے پر ایک error آ جاتا ہے cannot create page you have created too many pages and short time please try again later تو گائز آپ نے اس error کو کیسے fix کرنا ہے آج کی ویڈیو اس کے بارے میں ہونے والی ہے تو ویڈیو کو end تک دیکھئے ذرا بھی skip نہیں کرنا ہے جو چینل پر new ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بل ایکن کو دبائیں چلیے گائز فیس بک کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد ہمارے پاس اس طرح کا انٹر فیس آگیا ابھی آپ فرس نمبر پر دیکھ سکتے ہیں فیجز لکھائے تو ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ فیج پر کلک کرتے ہیں ابھی آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں جب ہم گیٹ سٹارٹڈ پر کلک کر دیتے ہیں تو گائز یہاں آپ کو فیج کا نام لکھنے جو بھی آپ نے پیج بنانے جس نام سے بنانا ہے تو میں یہاں ٹائپ کر دیتا ہوں فار اگزامپل عباس ٹک اور نیکسٹ پر کلک کر دیتا ہوں ابھی یہاں آپ نے کٹیگری سیلیکٹ کرنی ہے جس کٹیگری سے آپ فیج بنانا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں جو میں نے اگزامپل یہ فار اگزامپل یہ سیلیکٹ کر دیئے لیکن نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا فیج کریٹ نہیں ہو رہا ہے میں بار بار کلک کرتا ہوں لیکن یہاں ایرر آ جاتے تو اس ایرر کو آپ نے کیسے فیکس کرنا ہے تو گئیس سیمپلی آپ نے اس ایرر کو فیکس کرنے کے لیے اس سے سکرین شوٹ لے لینا ہے ٹھیک ہے گئیس یہاں تک تو ہو گیا ابھی نیکسٹ آپ جب دوبارہ فیس بک کھولتے ہیں آپ کو نیچے ہیلپ اینڈ سپورٹ کا اپشن مل جاتے ہیں آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے ریپورٹ اینڈ پرابلم کا اپشن نظر آپ کو آ رہا ہے سپورٹ اینڈ بکس کے نیچے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے تو چلیے اس پر کلک کر دیتے ہیں ابھی یہاں آپ کو شیک ہونٹو ریپورٹ اپ پرابلم کا اپشن نظر آ رہا ہے تو گئیس آپ نے اس اپشن کو اوف کر دینا ہے چلیے اس کو اوف کرتے ہیں ابھی آپ دوبارہ کولیں گے تو ریپورٹ اپ پرابلم ہمارے پاس اس طرح کے انٹر فیس ہوگا تو آپ نے ریپورٹ پرابلم پر کلک کر دینا ہے تو کلک کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس تھوڑا لوڈنگ کرے گا لوڈنگ ہونے کے بعد آپ کو اس طرح کی انٹر فیس آ جائے گا تو آپ نے انکلوڈ اینڈ ریپورٹ پر کلک کر دینا ہے ابھی اپنے نیچے سکرول کر کے اپنے فیچ کے بارے میں ریپورٹ کرنے تو پیجز پر کلک کر دیں گے سکرنشاٹ آلٹ یا اٹیج ہے تو ہم اس کو کینسل کر کے سکرنشاٹ آٹیج کر دینا ہے ابھی یہاں آپ کو اپنے پرابلم کے بارے میں ڈسکرائف کرنا ہے جو پرابلم آپ کو مطلب جو ایشو ہے جو ایرر ہے اس کے بارے میں آپ نے یہاں ڈسکرائف کر دینا ہے مطلب جو ایشو ہے جو ایشو ہے جو سکرنشاٹ آسکریں یو نیچی ڈسکرائف کر دینا ہے جو اٹیج ہے کجز میں وہاں ڈسکرائف کر دینا ہے اس کا حقائی ہے جو ایشو ہے جو اہم سکرنشاٹ آلٹ کا سکر باصل Go to get your ہے اور سینڈ ریپورٹ پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو ہمارا ریپورٹ سینڈ ہو جائے گا اور تقریباً دو دن کے یا چوبیس گھنٹے کے اندر اٹھالیس پورٹی ایٹ یا ٹوئنٹی پور آورز کے اندر آپ کا یہ پروبلم سول ہو جائے گا تو دو دن کے بعد میں نے خود دوبارہ ٹرائی کی کیونکہ مجھے بھی یہی مسئلہ آ رہا تھا تو میں نے دو دن کے بعد دوبارہ اس پر ٹرائی کیا میں نے پھر لے ریپورٹ سینڈ کر دی پھر دو دن کے بعد ٹرائی کیا تو create ہو رہا تھا پیچ تو چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہی جگہ پر میں آ گئے ہوں پر ایکزمپل میں یہاں باسٹک ٹائپ کر دیتا ہوں نیکسٹ پر کلک کر دیتا ہوں کوئی بھی کٹیگری میں یہاں سلیکٹ کر دیتا ہوں کریٹ ہو اوکے تو لوڈنگ کر رہے ہیں نیٹ تھوڑا سلو ہے گائز لیکن ابھی ہو جائے گا اچھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آگے کریٹ سے آگے ہمارا جو یہ انٹرفیس تھا یہ نہیں آ رہا تھا پیچ آگے نہیں جا رہا تھا ابھی آگے چلا گئے کیونکہ دو دن بعد میں نے دوبارہ اسی پر ٹرائی کیا دو دن بعد اور بالکل یہ میرا فروبلم سول ہو گیا تھا یہ مسئلہ مجھے آ رہا تھا میں نے سوچ اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کر دوں گائز اگر ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی